نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس علم یأتكم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینظرونکم لقاء يومکم هذا قالوا شہدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنیا وشہدوا على انفسهم انہم كانوا کافرین ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَقُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُرَّحْمَةَ إِنْ يَشَاءْ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُكَ مَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوْعِدُونَ لَآتِمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَصَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيْدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدَنَا مُحَمَّدٍ مُبَارِكُ وَسَلِّمَ سورةِ عَنْعَامِ کی آیت نمبر ایک سو تیس تا ایک سو پینٹیس گزشتہ درس میں ارس کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنوں اور انسانوں کے مکلف ہونے کا ذکر فرمایا اور قیامت کو جزائے عمل کا حال بیان فرمایا اور اس سلسلے میں قیامت میں پیش آنے والے سوال و جواب کا تذکرہ بھی فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے یا مغاشر الجن والعنس اے جنوں اور انسانوں کی گروہ علم یعتکم رسول منکم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے یقصون علیکم آیاتی جو تم پر میری آیتیں بیان کرتے تھے وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَوْا يَوْمِكُمْ هَذَا اور اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے اللہ تعالی کا یہ خطاب جنات اور انسانوں دونوں گروہوں سے ہوگا کیونکہ دونوں ہی اللہ تعالی کی احکام کے پابند یعنی مکلف ہیں اللہ تعالی فرمائیں گے کیا میرے رسولوں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ ایک جن اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور وہاں پر اعمال کی باز پرس بھی ہوگی اس کے جواب میں تمام جن اور انسان کہیں گے قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ہم اپنے نفسوں پر گواہی دیتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار بلا شبو تیرے رسول ہمارے پاس آئے انہوں نے ہمیں سمجھایا تبلیغ کی مگر ہم ہی قصوروار ہیں کہ ہم نے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا جس کی وجہ سے آج مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہیں مفسرین اکرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ جنات کے پاس بھی اللہ کے رسول آئے ہیں یا نہیں انسانوں میں رسولوں کی آمد وہ تو یقینی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں انبیاء اور رسول اللہ نے بھیجے ان پر کتابیں اور صحیفیں بھی نازل فرمائے بعض کو مستقل شریعت عطا فرمائی اور بعض کو مستقل کتاب و شریعت عطا نہیں کی البتہ جنات کے بارے میں بعض فرماتی ہیں کہ یہاں پر من کم یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جنوں میں بھی رسول آتے رہے اور دوسرے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ جنات میں رسول نہیں آتے بلکہ صرف منظر آتے رہے ہیں جو ان کو آخرت کے انجام سے ڈراتے تھے اور خبردار کرتے تھے اور یہ انسانی دور سے قبل کی بات ہے یعنی زمین پر انسان کے آباد ہونے سے پہلے اللہ تعالی ملائکہ کے ذریعے سے جنوں کی طرف اپنے منظر ڈرانے والے بھیجتے رہے مگر مستقل رسول نہیں بھیجے گئے جیسا کہ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ میں ذکر فرمایا ہے کہ آپ ایک مقام پر نماز میں تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے تو وہاں جنات کا ایک گروہ آیا انہوں نے قرآن کریم سنا اور ایمان لائے وَلَّوْ اِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْزِرِينَ سُرَتِ اَحْقَافِ مِنْ آتا ہے کہ پھر وہ اپنی قوم کی طرف منظر یعنی ڈرانے والے بن کر گئے انہوں نے جو کچھ سنا تھا اپنی قوم جنات میں جا کر اس کی تبلیغ کی تو مفسرین حضرات فرماتی ہیں کہ اگر جنات میں رسول آئے بھی ہوں تو ہو سکتا ہے لیکن یہ انسانی دور سے پہلے یعنی انسان زمین پر آباد نہیں ہوا تھا زمین پر جنات آباد تھے تو اس زمانے میں رسولوں کا آنا ہو سکتا ہے ان کی طرف لیکن اس کے بعد ان کے پاس رسول کوئی نہیں آیا اب جنات انسانوں کے تابع ہیں تو جب لوگ اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا قیامت کا انکار کیا غلطکاروں کے پیچھے چلتے رہے سچے لوگوں کی بات کو تسلیم نہیں کیا ایمان سے محروم رہے دنیا کی ظاہری شان و شوقت کے پیچھے پڑے رہے اور اس کی کوئی سب کچھ سمجھ لیا چنانچہ زندگی کے انہیں لوازمات نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا اکثر لوگ اسی طرح دنیا کے دھوکے میں آتے رہے ہیں حالانکہ انبیاء علیہ السلام بار بار تنبیہ کرتے رہے لا تغرنکم الحیات الدنیا صورت فاطر دیکھنا تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں لوگ اپنی غلطی کا اطراف کریں گے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور اپنے خلاف خود ہی گواہی دیں گے انہم کانو کافرین کے بشک وہ کفر کیا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا انکار کیا کرتے تھے دنیا کی لذات اور شہوات میں مگن رہے اور احکم الحاکمین کے حکم کی پرواہ نہ کی روایات میں آتا ہے کہ حشر کا دن بہت لمبا دن ہوگا اور اس دن میں مختلف قسم کے مواقع آئیں گے بعض مواقع ایسے بھی آئیں گے کہ جب کفار و مشرقین سے باز پرس ہوگی کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا وہ انکار کرنے کی کوشش بھی کریں گے مگر بعض مواقع پر اپنے جرموں کا صاف طور پر اقرار بھی کریں گے اور یہ عرض کریں گے کہ ہمارے پروردگار ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم تیرے فرما بردار بندے بند کر رہیں گے اور کوئی غلط کام نہیں کریں گے مگر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب کسی کو موقع نہیں لیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ پہلے وہ انسان کی رہنمائی کے لیے پورے وسائل مہیا کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتے ہیں کتاب اور شریعت نازل فرماتے ہیں اور پھر اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی مغلط دی جاتی ہے اس کے بعد اگر کوئی قوم اس کے احکام کے خلاف ورزی کرتی ہے تو پھر وہ ان کو سزا میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں تو یہاں پر ارشاد فرمایا اور تیرا پرولدگار بستیوں کے رہنے والوں کو ظلم کے ساتھ تو حلاق نہیں کرتے جبکہ وہ غافل ہو مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بغیر اقتلاع اور پہلے سے تنبیغ کیے بغیر سزا میں مبتلا نہیں کرتے پہلے تبلیغ اور انزار یعنی ڈرانے کے تمام تقاضے پورے کیے جاتے ہیں رسولوں کو بھیجا جاتا ہے مبلغین خبردار کرتے ہیں اور اس کے باوجود اگر وہ راہ راز پر نہیں آتے تو پھر ان کو حلاقت میں ڈال دیا جاتا ہے فرمایا ہر شخص کے عامال کے مطابق اس کا درجہ ہے عمل جتنا اچھا اور زیادہ ہوگا اسی کے مطابق آلہ سے آلہ جزا ملے گی ترمیزی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جنت کے سو درجات ہیں اور ان میں سے ہر درجہ دوسرے درجے سے اتنا بلند ہے جتنا زمین سے آسمان بلند ہے اللہ تعالیٰ ایمان اور عامال صالح اختار کرنے والوں کو عالی درجات عطا فرماتے ہیں اس کے برخلاف جس شخص کا جتنا بڑا جرم ہوگا اس کو اسی کے مطابق کم یا زیادہ سزا دی جائے گی اس لیے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے اس کے عامال کے مطابق درجات ہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنَ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور آپ کا رب غافل نہیں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عامال سے خوب واقف ہیں اور ان کے عامال کے مطابقی جزا یا سزا کے درجات مقرر کریں گے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی بیعثت اور کتابوں کے نازل کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت و ریاضت کے محتاج ہیں وَا رَبُّكَ الْغَنِي بلکہ تمہارا پروردگار تو بینیاز ہے اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں کوئی نیکی کرتا ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہے وہ تو ذر رحمہ رحمت والے ہیں اور اپنی رحمت اور مہربانی سے انسانوں کے رہنمائی کے لیے اپنے رسول بیجتے ہیں اور کتابیں نازل فرماتے ہیں تاکہ لوگ ہدایت کے راستے پر گامزن ہو کر اپنے نفع اور نقصان کو پہچان لیں اور نقصان سے بجھ جائیں یہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے سامان مہیا کر دیئے فرمایا اِنْ يَشَعَ يُضْحِبُكُمْ اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے یعنی تمہیں دنیا سے نابود کر دے وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَعَ اور تمہارے بعد تمہاری جگہ جس کو چاہے قائم کر دے اور یہ اسی طرح ممکن ہے کما انشاکم منذوریت قوم آخرین جس طرح تمہیں پہلی قوم کی اولاد سے پیدا کیا کہ دیکھو تمہارے آباؤ اجداد جن کی تم اولاد ہو اب اس زمین پر موجود نہیں ہیں ان کا دور ختم ہو چکا ہے اور اب تمہارا دور ہے تمہارے بعد تمہاری اولادوں کا زمانہ آئے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے ایک مہینہ قبل فرمایا تھا کہ آج کے دن روح زمین پر جتنے انسان ہیں سو سال بعد ان میں سے کوئی نہیں رہے گا یہ کرن ختم ہو جائے گا دوسرا کرن آئے گا فرمایا کہ یاد رکھو انما تو عدون الاعات جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت اور جزائے عمل کا وہ تو آنے والی ہے اگر تم نافرمانی کروگے سرکشی خیار کروگے وما انتم بمعجزین تو تم آجز نہیں کر سکتے یعنی اللہ تعالی کی تطبیر کو ناکام نہیں بنا سکتے اور نہیں محاسبے کی عمل سے بچ سکتے ہو اللہ تعالی نے جو کچھ فرمایا ہے وہ برحت ہے اور وہ ہو کر رہے گا تو فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قل اے میری قوم کے لوگو جو کچھ تم نے کرنا ہے اپنی جگہ پر کرتے چلے جاؤ انی عامل میں بھی عمل کر رہا ہوں مطلب یہ کہ اگر تم ایمان کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے اپنی منمانی کاروائی ہی کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو تم اپنی مرضی اور طریقے کے مطابق چلو اور میں اس راستے پر چل رہا ہوں جس پر مجھے اللہ نے چلایا ہے ہمارے اور تمہارے راستے جدا جدا ہیں مگر فصوفت علمون تمہیں عن قریب پتا چل جائے گا من تکون رہو عاقبت الدار کہ آخرت کا گھر کس کے حصے میں آتا ہے یہ دنیا کی زندگی تو عارضی اور قدیل ہے مگر آخرت کا گھر دائمی ہے ہمیشہ کا ہے آخرت کی بہتری ہی اصل کامیابی ہے بس موت آنے کی دیر ہے پتا چل جائے گا کہ تمہارا انجام اچھا ہے یا ہمارا انجام اچھا ہے اور فرمایا کہ اصول کے طور پر یہ بات بھی یاد رکھ لو انہو لا يخلح الظالمون ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے اور ظلم میں پہلے نمبر پر کفر اور شرک ہے جس نے ان جلائم کا ارتکاب کیا وہ سب سے بڑا ظالم ہے تو بہار طور رضا تعالی نے فرمایا کہ محاسبی کی منزل آنے والی ہے پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس قیامت کا تم انکار کرتے رہے اور اس کے متعلق شبہات کا اظہار کرتے رہے وہ تو آ کر رہی اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں کی شرمندگی اور رسوائی سے بچائے اور کامیابی سے ہم کنار فرمائے وآخر دعوانا آنے الحمدللہ ربی رو آلے